بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خبر اچھی بھی ہے بری بھی ہے مایوس کن بھی ہے لیکن خبر خبر ہوتی ہے اور مجبوری ہے سننا پڑے گی آپ کو بھی اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں ف اے ٹی ایف کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹ آئی ہے پاکستان سے متعلق بہت ہی اہم فیصلہ ہوا ہے یہ فیصلہ کیا ہے اس سے پاکستان کو کتنی کامیابی ملی کتنی ناکامی ملی یہ سب کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ پاکستان جو گری لسٹ میں تھا اب بھی گری لسٹ میں ہی رہے گا یہ میرا نہیں ایف اے ٹی ایف کا فیصلہ ہے اور گری لسٹ میں رکھنے کی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف نے ستائیس نکات دیئے تھے پاکستان کو جس پر عمل درامت کروانا ضروری تھا اور پاکستان ان میں سے اکیس نکات پر عمل درامت کروا سکا جبکہ چھ نکات ایسی تھی جس پر عمل درامت نہیں کروایا جا سکا اور یہی وجہ بنی کی پاکستان کو گری لسٹ میں ہی رکھا گیا ہے کب تک رکھا گیا ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کب تک گری لسٹ میں رہے گا تو پاکستان فروری تک گری لسٹ میں ہی رہے گا فروری تک بقیہ جو چھ نکات ہے ستائیس میں سے اکیس پر عمل درامت ہو چکا ہے جو بقیہ چھ نکات ہے اس کے اوپر اگر عمل درامت کروانے میں کامیاب ہوتا ہے تو فروری میں فی ٹی ایف کی ٹیم پاکستان کا دورہ کریں گے اور وہ یہاں پر زمینی حقائق کو دیکھیں گے جانچ پرتا کریں گے مکمل آپزرویشن ایکسیمنیشن کریں گے اور اس کے بعد جا کر پاکستان کا فیصلہ کیا جائے گا فی ٹی ایف کے فروری میں ہونے والے اجلاس میں تو اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان گریل لشٹ میں ہی رہے گا یا وائٹ لشٹ میں اگر پاکستان عمل درامت کرواتا ہے یہ جو بقی اچھے اہم ترین نکات ہے یہ بھی منی لانڈرنگ اور دیشتگردی سے متعلق ہے تو پاکستان وائٹ لشٹ میں بھی جائے گا اور وائٹ لشٹ میں جانے کے ساتھ تا مستقل رکن بھی بن سکتا ہے اب اس میں بھارت کی جو کوشش تھی پچھلے تین چار مہینوں سے بلکہ ایک سال سے وہ بہت بری طرح ناکام ہو چکی ہے بھارت جو ہے وہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی جو ہے سر توڑ کوشش کر رہا تھا وہ سوشل میڈیا ہو وہ میڈیا ہو وہ انٹرنیشنلی کوئی بھی فورم ہو وہ پاکستان کو ہر جگہ پر بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بدقسمتی سے بھارت اس میں قامیاب نہیں ہو سکا اور بھارت کو جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے بری طرح ایک قسم کی شکست ہو چکی ہے لیکن بھارت کا میڈیا اور بھارت اپنی شکست کبھی تسلیم نہیں کرتا اس کو اب کوئی نیا رنگ دے دیے گا لیکن فروری تک پاکستان کے حالات کتنے بہتر ہوتے وہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا اب جو لوگ خوش ہے پاکستان کے گری لسٹ میں رہنے سے ایک تو بھارت کے لوگ وہ خوش رہیں گے کیونکہ پاکستان گری لسٹ میں رہا وائٹ لسٹ میں نہیں گیا ہاں بھارت کو کامیابی نہیں مل سکی بھارت کی کوشش تے پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے وہ تو خوش رہیں گے اب آپ نے دیکھنا ہے میڈیا میں اور اپنے آس پاس جو سیاستدان ہے آپ کے وہ کسی بھی پارٹی کے ہو وہ کسی بھی گروپ سے ان کا تعلق ہو آپ نے دیکھنا ہے اگر وہ خوش ہے کہ پاکستان گری لسٹ میں رہا ہے حکومت پر تنقید کر رہا ہے بلا وجہ اور بے جا تنقید کر رہا ہے تو آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ بندہ جو پاکستان کے ساتھ کم از کم کسی طور پر مخلص نہیں ہے دو ممالک ہے شمالی کوریا اور ایران یہ دونوں اب بلیک لسٹ میں ہی رہیں گے اور اس کے علاوہ آئس لینڈ اور منگولیا جو ہے ان کا نام گری لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں شامل کر دیا گیا پاکستان کے حوالے سے ایک اہم بات جو ایف ای ٹی ایف نے خود تسلیم کی ہے کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے انتہائی سخت اقدامات کیے ہیں اور پاکستان نے بہت اچھی کوشش کیے بہت اچھے قوانین بنائے ہیں منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے جس کا ذکر عمران خان حکومت میں آنے سے پہلے ہر جلسے میں کرتے رہے اور اب بھی انٹرنیشنل فورم پر کرتے رہے دوسرا جو یو این میں وزیراعظم کی تقریریں تھی جو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ صرف اور صرف تقریریں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تقریریں تو ہر بندہ کرتا ہے تو بھائی یہ وقت تھا کہ وہ تقریریں آپ کے کام آسکیں کیونکہ وزیراعظم عمران خان نے جس طرح سے بھارت کا جو چہرہ ہے جو ظالم چہرہ ہے وہ جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل فورم پر پوری دنیا کے سامنے یو این میں بے نقاب کیا ہے اس سے بھی پاکستان کا جو امپیکٹ ہے وہ اچھا ہوا ہے اور بھارت بہت بری طرح متاثر ہوا ہے باقی بھارت کی اکانومی کیسی ہے بھارت کے اندر کیا صورتحال ہے بھارت کے اندر کوویڈ کے کیا سچویشن ہے کرونا کے کتنے کیسز ہو رہے ہیں کہا جا رہا ہے روزانہ چار سے پانچ ہزار کیسز ایک ریاست میں ہو رہے ہیں وہاں پر ایک صوبے کے اندر تو وہ اپنی معیشت دیکھے یا پاکستان کے اندر سیول وار دیکھتے ہیں یا جو بھی دیکھتے ہیں وہ ان کا اپنا کام ہے لیکن عمران خان کی تقریریں جو ہے وہ ادھر کام آئی ہے جو بھی آپ سمجھے آپ عمران خان کے مخالفین میں سے ہو جو بھی ہے لیکن تقریریں کام آتی ہے اور آج چکی ہے اچھی خاصی ہے باقی پاکستان گریلش دیکھے گی اور اس کے بعد پاکستان سے متعلق فیصلہ کرے گا دو ممالک ہیں ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا شمالی کوریا اور ایران دو ممالک ان کو گریلش سے وائٹ لسٹ میں شامل کیا گیا آئس لینڈ اور منگولیا اور فی ٹی ایف نے پاکستان کی تعریف بھی کی ہے انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے منی لانڈرن کے حوالے سے بہت سخت بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں جو چھے نکات ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے چھے فروری تک یہ بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے لیکن اگر پاکستان اس پر عمل درامت کروا لیتا ہے تو اس سے پاکستان کا پاکستان کی ایکانومی کا بہت فائدہ ہوگا پاکستان کی انٹرنیشنل لیول پر عزت پر مزید اضافہ ہوگا اب تک کے لیے اتنی ہی معلومات ہے جیسے اس میں کوئی اچھی اپ ڈیٹ آتی ہے مزید اچھی خبر ہو امپورٹنٹ خبر ہو جو آپ کے لیے جاننا ضروری ہے تو آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ